بھارت اور چائنہ کے بیچ میں جو فیس آف یا کنفلیکٹ لڈاک کے گالون ویلی اور پینگونگ لیک کے آس پاس پچھلے می پانچ سے لے کے اب تک چلتا آ رہا تھا جس کے بیچ میں ایک ہائر لیول کی مٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں آمی کے سینئر آفیشلز چائنہ کے سائٹ سے اور بھارت کے سائٹ سے اس ریجن میں ان کی مٹنگ بھی ہوئی تھی جس کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ مٹنگ سکسسفل رہی اور سیچویشن انڈر کنٹرول ہے انڈین آمی کی طرف سے جو ایک ریپورٹ آئے اس میں یہ کہا گیا کہ سینئر آمی آفیشلز کے بیچ میں چیزوں کو کنفلیکٹ کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی میٹنگ چل رہی تھی جہاں پہ ایک سکفل ہوا اور جس سکفل میں دونوں سائٹ سے کیجولٹیز ہوئی چائنہ نے یہ بھی ایکیوز انڈیا کو کیا ہے کہ انڈین ٹروپس چائنہ کے ٹیرٹری میں لائے سی لائے اپ ایکشل کنٹرول کو کرس کر کے چائنہ کے ٹیرٹری میں گسے تھے جس سلسلے میں ہم نے لڈاک کے کچھ الیکٹر ریپریزنٹیٹو سے بات کی جو الیکٹر ریپریزنٹیٹوز ہیں لڈاک اوٹونورمس ہل ڈیل ڈیولوپنٹ کاؤنسل کے جن کا یہ کہنا ہے یہ سٹیٹی پہلے سے ہی تھا جو پینگرونگ میں ہوا گلونن ایریا میں ہوا تو باقی یہ ہے کہ جو بافر ایریا ہے جو گاؤں ہیں وہاں پہ آٹھ دا سات آٹھ گاؤں ہیں جو بوفر ایریے منس بوفر ویلیجز ہے جو فاس بورڈر ویلیجز ہیں ان کو کنسرن ضرور ہے کیونکہ بورڈر پہ ایک ایسا ٹینشن بنی رہنا تو یہ ایشو ہے باقی جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایسا کوئی پرالوم نہیں تھا اگری کلٹر ایکٹیوٹیز بھی سارا ہو رہا تھا اور کنسرکشن ریلیٹیڈ کام بھی ہو رہا تھا گرازنگ وغیرہ ہو تھا لیکن سب سے مین ایشو یہ ہے کہ کمیونکیشن بلکل بھی بند کیا ہوا ہے تو یہ ایک چندہ کے ویشے ہے بلکل آج صبح سے ہی سوشل میڈیا پہ یہ نیوز وائرل ہو رہا ہے کہ گلوان ویلی میں ہمارے فوج اور چینیز فوج کی بیچ میں جڑپ ہوا تو جس میں ہمارا کمانڈگ آفیسر اور دو جوان شہید ہو گئے اور جس جگہ پہ یہ جڑپ ہوا ہے وہاں کوئی پبلک کا ہے کوئی حیبیٹنس کوئی پبلک ایڈیا ہے نہیں بہت دور ہے وہاں سے اور ہمیں پورا بروسہ ہے اپنے فوج پہ اپنے سینہ پہ کی وہ وہاں پر اپنے ٹٹ کر مقابلہ کریں گے اور ایک انچ بھی چینیز کے ہاتھ میں جانے نہیں دے گا اور اس وقت ہمارے لڈاک کی لوگ بلکل جس طرح پہلے چاہے وہ سکٹی ٹو ہو یا سکٹی فائی ہو یا سیونٹی ٹو ہو یا نائنٹی نائنے اسی طرح بڑا بڑا سینہ کے ساتھ تندے سے کندہ ملا کے ان کا مقابلہ ہے اسٹرن لڈاک جہاں پہ یہ فیس آف پانچ میز سے چلتا آ رہا تھا جس کے سلسلے میں چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ چیزیں انڈر کنٹرول ہے اور سیچویشن سٹیبل ہے لیکن وہ سیچویشن ابھی یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے جہاں تک ہم بھارتیہ سائیڈ کی بات کریں بھارتیہ سائیڈ میں جتنے بھی گاؤں ایل ای سی کے آس پاس پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ کنفلک چل وہاں کے لوکلز کا یہ کنسرن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ان کے جو اپنے رشتداران ہیں ان کے جو اپنے ریلیٹیوز ہیں جو انڈیا کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ ریجنز میں رہ رہے ہیں وہ ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اندر کنسرن ہے لیکن اب سوال ہی ہے کہ یہ کنفلکٹ اور کتنا لمبا جائے گا اور اس کا انت کہاں ہوگا آمیر پیرزادہ بی بی سی نیوز